ریمہ پہلے تو زیادہ اس کی قانونی جو پیچید کیا اس کو کلیئر کر لیتے ہیں بڑا عجیب و غریب معاملہ آج پارلیمنٹ کی بالا دستی کا حوالہ دیا اور جو قانونی ماہرین ہیں ان کا بھی حوالہ دیتے ہوئے سپیکر صاحب نے الیکشن کمیشن کو متنبع کیا ہے کیا سمجھتی ہیں کس میں زیادہ واضن ہے جی شکریہ رینا پہلی بات تو جو ہماری سپیکر صاحب ہیں ان کو آئین پڑھنا چاہیے اور اس میں باتانا چاہیے کہ پارلیمنٹری سپریمیسی یا پارلیمنٹری سوورنٹی پاکستان کے آئین میں کہاں لکھا ہے یہ جو کانسپٹ ہے یہ پاکستان میں جہاں ایک ریٹن کانسٹیوشن ہے وہاں اپلائے نہیں کرتا پارلیمنٹ لیجسلیشن میں ایک پرائیمیسی رکھتی ہے پارلیمنٹ ہی ہے جو لاو میکنگ کر سکتی ہے لیکن ہمارا آئین کہتا ہے وہ قانون آئین کے مطابق ہونا چاہیے فنڈیمنٹل رائٹس کے مطابق ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے پاس ریویو کا بھی اختیار ہے اگر پارلیمنٹ اس ڈومین سے ٹرانسگریس کرے یا آئین یا فنڈیمنٹل رائٹس کے خلاف کوئی قانون سازی کرے تو جو برطانیہ میں سیچویشن تھی جو ایوی ڈائیسی نے لکھا کہ پارلیمنٹ کین میک اور انمیک اینی لاؤ داریت وانس یہ پاکستان میں نہیں اپلائے کرتا تو میرا خیال ہے ہمارے ڈسکورس میں شاید ہمیں کانسٹیٹوشنل سپریمیسی کی بات کرنی چاہیے لیکن پارلیمنٹری سپریمیسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا ہم جو نیاریٹیو ہے اس کو میرا خیال ہے غلط سیٹ کرتے ہیں کیونکہ پارلیمنٹ ان پاکستان is not sovereign اس کی سوورنٹی limited ہے آئین اور سپریم کورٹ اور باقی جو ہمارے کانسپٹ ہے ہمارا یہاں پہ چیکسین پیلنسز کا پہلی بات تو یہ دوسری بات ابھی بھی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ پارلیمنٹ کیوں نہیں انتظار کر لیتی سپریم کورٹ کے ڈیٹیل ریزننگ کا اس میں وضاحت آ جائے گی کہ سپریم کورٹ نے کس بیسس پہ اپنا آرڈر دیا ہے کیونکہ آپ نے یہ کانون سازی تو کر دی آپ نے amendments بھی کر دی elections act میں لیکن میری نظر میں جو میری سمجھ ہے میری reading ہے short order کی اس کے بعد جو ECP کے application پہ بھی ایک سپریم کورٹ کی clarification آئی ہے اس کو پڑھ کے مجھے نہیں لگتا سپریم کورٹ نے ان provisions کو مختلف طرح سے interpret کیا ہے میرا خیال ہے interpretation ان provisions کی سپریم کورٹ کی وہی ہے لیکن سپریم کورٹ نے remedy ایک مختلف دی ہے انہوں نے ایک legal fiction اس کو کہتے ہیں legal fiction کا استعمال کیا ہے اور کہا ہے کہ کیونکہ اس وقت کے circumstances ایسے تھے آپ کو آزادانہ طور پہ جو candidates تھے وہ اپنی party affiliation ظاہر نہیں کر سکے اس لیے انہیں ایک اور موقع دیا ہے کہ وہ اپنی party affiliation ظاہر کریں جنہوں نے پی ٹی آئی نہیں لکھا تھا کسی بھی اپنی declaration میں یا certificate میں انہوں نے attach کیا تھا ان کو دیا ایک موقع تو یہ dean تصور کیا جائے گا اس لیے جب آپ order بھی پڑھ کے اس میں کہا لکھا ہے کہ were are and were members of پی ٹی آئی تو وہ ماضی میں جا کے اس کو apply کر رہے ہیں اب نہیں کر رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پندہ دن میں کوئی بھی ہے وہ اپنی affiliation ظاہر کر سکتا ہے یا آپ party جو ہے بار بار تبدیل کر سکتے ہیں یہ میرا نہیں خیال سپریم کورٹ کی ڈیٹیل ریزنگ میں ہوگا تو یہ law سپریم کورٹ کے judgment پہ میرا خیال ہے apply ہی نہیں کرے گا تیسری بات جو بہت اہم ہے ہمارا iron independence of the judiciary کو بھی guarantee کرتا ہے اگر آپ ایک ایسی قانون سازی کرتے ہیں جو صرف لگتا ہے مخصوص طور پہ specifically ایک عدالت کی judgment کو undo کرنے کے لئے آپ کر رہے ہیں میرا خیال ہے یہ unconstitutional قانون سازی ہے ہاں parliament کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ قانون کو تبدیل کرتے ہیں اگر وہ قانون کو تبدیل کرتا ہے اس پرانے قانون کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک interpretation دی ہے وہ بالکل redundant ہو جاتی ہے کیونکہ قانون ہی بدل گیا اس کی شاید parliament کو کچھ situations میں even retrospectively قانون سازی کرنے کا اختیار ہے لیکن یہاں پہ again وہ نہیں ہو رہا یہاں پہ سپریم کورٹ کی judgment پہ لگ رہا ہے attack ہے as opposed to changing the law کیونکہ خود حکومت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کوئی نیا قانون ہی نہیں بنایا یہ تو ہم نے مزید جو پہلے قانون تھا اسی کو ہم نے clarify کیا لیکن میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے تو ان تینوں وجوہات کی بنیادتے اب ایک جس کو اب کہتے ہیں نا fatigue ہو گئی ہے کہ یہ معاملہ کب سے چل رہا ہے کب سے ہر اگلے ہفتے کچھ نہ کچھ اس میں ہو جاتا ہے کیونکہ حکومت نہیں مان رہی کہ ہم نے سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کو implement کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے ہم اس پر تبصرہ کرتے ہیں یہ ہمارے ملک میں جو بہتری آ رہی ہے اس کو side track کر رہا ہے ہمیں یہ افرا تفریقی situation instability uncertainty یہ ختم ہی نہیں ہو رہی اس معاملے کی وجہ سے تو میرا خیال ہے ایک بہتر دکھا دیں ایک اپنی integrity دکھا دیں آپ لوگوں کے representative claim کرتے ہیں مان لیں سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ ہمارا جو تسل اس وقت چل رہا ہے اس کو مزید میرا خیال ہے aggravate کر رہا ہے اور ایک بات آخری میں کہنا چاہوں گی کہ اس کی ایک تاریخ ہے ہمارے اداروں کے بیچ میں تسل بہت عرصے سے چل رہی ہے اور کبھی parliament یہ اور ممالک میں بھی ہم دیکھتے ہیں unfortunate بات ہے کہ اس وقت جب ہم سن رہے ہیں parliamentary sovereignty parliamentary supremacy کہ ادلیہ جو ہے وہ ایک مقصود party کو facilitate کر رہی ہے مجھے ایسا نہیں نظر آ رہا مجھے لگ رہا ہے سپریم کورٹ میں on the contrary introspection ہے کہ ہم نے جو ماضی میں غلطیاں کی ہیں اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے لیکن کیونکہ political situation ایسی ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنا constitutional فرض بھی ادا نہ کرے this is what is painful کہ یہ اس وقت جو تسل چل رہی ہے اس میں سپریم کورٹ is on the right side of things ماضی میں کبھی نہیں بھی رہی لیکن اس وقت it is on the side of the constitutional on the side of democracy on the side of the will of the people but parliament is not یہ unfortunate بات ہے اور خود سوچئے مخصوص نشستیں اس کا مقصد کیا تھا کہ آپ religious minorities خواتین کو آواز دیں اپنی parliament میں ہم نے اس سے کیا بنا دیا ہے ایک پون بنا دیا ہے larger political tussle میں which is most unfortunate ارشاد بھٹی صاحب آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں اگر دو اداروں کے درمیان میں لڑائی ہے تو تیسرا ادارہ election commission درمیان میں پھسا ہوا ہے اب کیا کیا جائے میڈم شیخ election commission درمیان میں نہیں پھسا ہوا election commission lead کر رہا ہے ساری چیزوں کو یہ زینو میں رہے election commission کہاں درمیان میں پھسا ہوا ہے election commission ہی تو ہے بہرانوں کا ذمہ دار سارے بہرانوں کا ذمہ دار میڈم شیخ افتخار عارف صاحب یاد آ گئے ہیں ان کی ایک مشہور زمانہ غزل ہے نظم ہے بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا آپ کا سوال ہے میڈم شیخ election commission کو کس چیز پر عمل کرنا چاہیے سپریم کورٹ کے حکم پر یا سپیکر کے خط کے مطابق election act پر میڈم شیخ تین بار آئینی خلاف ورزی کرنے والے election commission کو سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے کیوں کیونکہ یہ mandate پاکستان طریقہ انصاف کا یہ مقصوص نشستیں طریقہ انصاف کی جمہوری پارلیمانی اخلاقی آئینی طور پر مقصوص نشستیں پاکستان طریقہ انصاف کو دے دینی چاہیے میڈم شیخ election commission کو بقول سپریم کورٹ آئین کو نئے سرے سے لکھنے کی کوشش کرنے والے election commission کو سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے کیوں کیونکہ مقصوص نشستوں کا کیس جب سپریم کورٹ گیا تو سپریم کورٹ نے واضح فیصلہ دیا کہ مقصوص نشستیں طریقہ انصاف کی ہیں انہیں دی جائیں لہٰذا ملک کی سب سے بڑی عدالت آپ کہہ رہی ہے ملک کی سب سے بڑی عدالت کا تو حکم مان لیں میڈم شیخ بقول سپریم کورٹ جمہوریت کو پٹڑی سے اتارنے اپنے کام کے علاوہ سارے کام کرنے والے election commission کو سپریم کورٹ کا حکم ماننا چاہیے کیوں ماننا چاہیے کیوں سپریم کورٹ کیونکہ سپریم کورٹ کہ مقصوص نشستیں تحریک انصاف کو فوری طور پر دی جائیں ہمارا فیصلہ واضح ہے آپ کی وضاعت کی درخواست غلط ہے آپ کی وضاعت کی درخواست تخیری حربہ ہے آپ کی وضاعت کی درخواست رکاوٹ ہے ہمارے فیصلے کی راہ میں آپ کی وضاعت کی درخواست confusion پیدا کرنے کی خوشش ہے فوری حکم مانو ورنہ سنگین نتائج ہوں گے اور سپریم کورٹ کے وضاعتی آرڈر میں چار صفاتی وضاعتی آرڈر میں یہ فکرہ بھی بڑا ایم ہے کہ بعد میں آنے والا کوئی ایکٹ ہمارے فیصلے کی حیثیت ختم نہیں کر سکتا میڈم شیخ لہذا الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کا حکم ماننا چاہیے اور اگر پھر بھی آیاز صادق صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ بالا دست ہے پارلیمنٹ جو ہے اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ماننا چاہیے تو پھر میربانی کل کے قاسم سوری کی رولنگ بھی مان لیں وہاں عمر عطاب بندیال کے پانچ رکنی جج کا فیصلہ چھوڑ دیں وہاں تو قاسم سوری سپیکر کے کرسی پر بیٹھے تھے مان لیں وہ بھی جب سپریم کورٹ کا مقصود رشستوں کا فیصلہ آیا تو اس پر میلہ فائیڈ قانون سازی کر دی گئی اور پھر جب سپریم کورٹ کا وضاعتی آڈر آیا تو اس پر سپیکر صاحب نے خط لکھ دیا مطلب آپ پیغام دینا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کو موجودہ کو اور آنے والی کو کہ کر لو جو کرنا ہے کر لو فیصلے جو کرنے ہم نے تو آپ کے فیصلے ماننے نہیں ہے اور اگر آپ فیصلے نہیں ماننے آپ نے سپریم کورٹ کو نہیں ماننا تو پھر آپ کہاں سے جمہوری ہو گئے پھر کہاں سے آئین ہو گئے پھر کہاں سے آئین بالا دست ہے اور پارلیمنٹ بھی تو ایک آئین کے دائرہ کار میں رہ کے سارا کام کرتی ہے تو میڈم شیخ یہ ایک تاخیری حربہ ہے یہ ایک اور بوران پیدا کرنے کی کوشش ہے یہ جھوٹی انا اور جھوٹی زدوں کی لڑائی ہے جس میں سارا کچھ تماشا بن گیا سرکس بن گیا تیئٹر بن گیا